اور افرادی قوت سندھ سید غنی کراچی بھی پریس کانفرنس کر رہا ہے آپ کو براہ راستی چلتے ہیں پریس پارٹی نے ٹکٹ بھی دیا ہے جو گیارہ یو سیز کے زمنی الیکشنز ہو رہے ہیں ان میں یو سی تھری ہے شاہ فیصل ٹاؤن کی جس میں ہمارا اور پی ایم ایل این کا اتحاد ہے اور ہماری طرف سے چیئرمن کے کینڈیڈیٹ ہے لیاقت سائی صاحب اور پی ایم ایل این کی طرف سے وائس چیئرمن کے کینڈیڈیٹ ہے امران گجر صاحب اور یہ پی ایم ایل این کے جو سمبل ہے شیر کا نشان ہے اس پہ ہی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور ہم دونوں مل کر اس الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ کراچی میں ہم کئی یو سیاں جیتیں گے ان گیارہ میں سے لیکن یہ جو یو سی اے شاہ فیصل ٹاؤن کی یو سی تھری اللہ نے چاہا تو یہ سو فیصد پاکستان پی پلس پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے وہ کامیابی اس میں حاصل کرے گی میں گزارش کروں گا بکار واہی سے تھوڑی سی بات کر لیں پھر لیاقت سائی صاحب تھوڑی مختصر بات کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سوا جواب لے لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سعید گینی صاحب نے آپ کو بتایا لیاقت سائی صاحب کے بارے میں لیاقت سائی صاحب سے ہمارا ایک برسہ برس کا ایک تعلق ہے یہ ترقیب بسند مددور تحریک سے وابستہ رہے ہیں اور جتنے بھی مددور تحریکیں چلیں ہیں اس کا یہ حصہ رہے ہیں اور ہمیشہ مشرف جنرل مشرف کے دور میں خاص دور پر انہی نے بھرپور تحریکے سے جو ہماری تحریک تھی جمہوریت کی بحالی کی اس سے بھی حصہ لیا اور یہ جیسے حسین گینی صاحب نے بتایا کہ چھے مرتبہ اسٹیٹ بینگ یونین جو سی بھی یونین تھی اس کے یہ جمجے کے ڈبل ہیٹرک کی انہی نیا اور چھے دفعہ یہ اس کے صدر رہے ہیں ان کا بڑا سماجی اور سیاسی کام دی ہے سید بنی اور دیگر رینو میں اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں جس کا کچھ اسے آپ نے ملائے